میں نوروں اور دنگوروں بات کر رہا ہوں میں کہ زرداری صاحب کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان بپل پالدی کو مضبوط کرنی ہے تو سرداد نبیل قبول جیسے ایمینے ہو ایسے دس پالدی کے اندر ایمینے آ جائیں تو خدا یہ قسم ہم کھا کے کہتے ہیں کہ پالدی اور مضبوط ہو جائے یہ کام ہی کام جرائم کے خلاف جو آواز ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اس وقت ہم خرے ہوئے ہیں وہ سر روڈ کے اوپر یہ ہلکا ہے ایمینے نبیل قبول صاحب کا ہے اور پیویس بنجی ریٹ نومن سلیل صاحب کا ہے یہاں پہ نبیل صاحب نے بے شما ترقیاد کام کر رہا ہے جس کے اندر تمام روڈوں کی روڈ ہیں خصوصیٰ گلیاں کم سے کم ساتھ ستر گلیاں ایسیسی ایسیسی کر رہا ہی ہیں گرسہ پلی گرانی میں تعمیر کر رہا ہے اور یہ دیلی پارک جو ہمارے آرے کے ہیں وہوں نے ملک تعمیرات کر رہا ہے خاص کر کے جو ایمینے جس پر آپ کھڑے ہیں اس روڈ کی پہلے بھی تعمیرات کی دوبارہ بھی تعمیرات ہو رہی ہے جس کے اندرہ مجھد روڈ بھی شامل ہے خاص کر کے تاعت مجھد روڈ کی تین دوبارہ تعمیرات ہوئی ہے ابھی مطلب سلیمان آزاورٹ کی بھی مطلب تعمیرات کرنے کی کوشش لگے پڑے ہیں سب سے بڑی بات ہے جتنے بھی بتایا آپ کو اس کے اندر بڑے بڑے پلان آروں پلان جو شد ہمارے علاقے میں لگ رہے ہیں خاص کر کے بی ایس ون جیرو ایٹ کے اندر ہے تین پلان آروں میں لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مدب جو ہمیں میڈیکل کالج وغیرہ میڈیکل یونیورسٹیوں کو تعمیرات کر رہے ہیں سارے کے سارے فند جو ہم نیبل گاگل صاحب کی فند ہو گا ہے سب سے ترکیہ کے بڑے کام ہوگا ہے کہ انہاں سیور کی لینے نہیں ڈالی ہے پانگی کے لینے انہیں نہیں ڈال کے دیئے اور آپ دیکھنے بھی بڑی بڑی بھلیں گے اگر یہ ترکیہ کے لینے آپ پر نہیں ہوتے تو ہمارے لئے بڑی دشواری پریشانی ہوتی گی ہم انہوں کے بڑے شکر گزارے کہ انہوں نے اپنے بجر سے کم سے مکرور روپے ہمارے اس علاقے کے انخلص کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید عمیر شاہ میرا نام ہے اور میں یہاں پیپس بارڈی وارڈ کا صدر ہوں اے این اے حلقہ نمبر دو سو ارتالیس نبیل قبول نے جتنا کام کروایا پاکستان میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی ایم این اے نے کام نہیں کروایا ہوگا جتنا بجر وہ لے گیا ہے اس لیاری کے لئے آئیے عرب روپے کا لیاری پیکج اور تین آرو پلانٹ اور تمام برادریوں کو جارگئے اس نے میت بسے دیئے کہ یہاں مین مسئلہ لین آرڈر کا ہے اگر لین آرڈر ہماری گوروٹ صحیح کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیاری کے اندر ترکیاتی کام بے شمار ہوئے لین آرڈر مینٹین کر دا ہماری گوروٹ کا کام ہے کہ آپ نے وہاں بھی وزیٹ کے چاکی مارے گا آپ یہاں بھی آیا ہیں یہ آگرہ تاج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غوثیہ روٹ میں ہم کھڑے ہیں یہاں دیکھ لیں کتنا چیل بیل اور وہاں دیکھ لیں آپ کتنا فرق کی ہے نبیل قبول صاحب بھی آتے ہیں اثر وہ اثر میں اسلام آباد میں رہتے ہیں کومی اسمبلی کا ممبر ہے جب اجلاس ہوگا تو وہاں جائے گا وہ جب اجلاس ختم ہوگا کراچی میں آتے آپ نے ہلکے میں آتے ڈاکٹر سلیم انگورہ بھی آپ کو ملے گا ابھی بھی دفتر میں ملے گا رفیق انجین بھی آپ کو ملے گا یہاں پر نبیل صاحب نے گھولی کچھری کی تھی دیلی پار کے اندر لوگوں کی مطلب اس نے شکایت سنی اور اس کے بعد شکایت سنی لوگوں نے جو جو مطلب شکایت ہے کی اس کے پر باقیتہ کام کیا اور وہ پر عمل کروایا یہ سارے کام جو جو لوگوں نے تجاری جیتے اس کے پر کام ہوئے ہیں وہ ابھی بھی کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں محمد ظہور آگرہ تاج میرا یہ کہنا ہے کہ جو لیاری کے عوام کے بارے میں جو تاثر باہر پایا جاتا ہے کہ لیاری میں جو ہے اکثر صرف گنگ بار ہی ہے لیکن یہ تاثر غلط ہے لیاری میں چند ایسے علاقے ہیں جہاں گنگ بار ہے باقی علاقہ پور امن ہے کوئی ایسی جو ہے نا تاثر نہیں ہے یہاں پہ 24 آور یہ جو علاقہ ہے ہمارا کھلا ہو ہوتا ہے یہاں جب آئے کوئی بھی آئے کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کے علاوہ نبیل ربول صاحب جب بھی یہاں ہوتے ہیں کراچی میں تو اس وقت ہمارے رابطے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ آتے بھی رہتے ہیں ہم خود باقیدہ ملتے بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تقریبا جو ہے موبائل ان کا آن ہی رہتا ہے اور لوگوں کے پاس تقریبا نام لوگوں کے پاس بھی ان کا نمبر ہے جس کے اوپر اکثر لوگ جس کی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ان سے رابطہ کر ہی لیتا ہے بس یہ لوگوں کا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اپوزٹ ہیں جو اپوزٹ ہیں وہ تو کہیں گے کہ وہ نہیں آتے یہ تو جیسے میں بھی ہوں اگر میں اپوزٹ ہوتا تو میں بھی یہی کہتا وہ نہیں آتے وہ تو آتے ہیں ہم اسی لے گئے وہ آتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ وہ نہیں آتے تقریبا نبیل گبل شاہب رابطے میں ہی ہیں عام آمان کے اس کے علاوہ کام بھی ہو رہا ہے لیاری میں اچھا کاسا کام ہو چکا ہے یہاں پہ اگر آپ ہمارے ایریا میں کافی اگر دیکھ لیران اور اس کے علاوہ جو لوگ مخالف ہیں اور ان کے ایریا میں بھی اگر آپ جائیں تو تقریبا حد سے زیادہ کام ان کے علاوہ میں بھی ہو رہا ہوا ہے میں لیاری کا رہنے والا ہوں ایک کپ کا ایسا ہے جو نبیل گبل کو کام کرنے نہیں دے رہے یہاں پہ نبیل گبل بہت اچھا کام کر رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ جتنے سب کام کر رہا ہے نبیل گبل ہے دھاکٹر ہے یہاں لفی گل جی بھی رہے سب کام کر رہے بلکہ ایک کپ کا ایسا ہے جو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں نبیل گبل صاحب کو جو لیاری گنگوار کی خلاب آواز اٹھا ہے ہماری اپل یہ ہے لیاری گنگوار ختم کروایا جائے رحمان گبل صاحب سے اور یہ بتوں کی پرچی جو بیجے جا رہے ہیں لیاری گنگوار سرے ہم کھلے ہم حسنہ لے گئے ہم یہ اپل کرتے ہیں لیاری گنگوار ختم کروایا جائے اور جو ہمارے ہماری قوم پر ظلم ہو رہے اور یہ ختم کروایا جائے کئی ہمارے بندوں کو گھروں سے نکال کے شہید کیا گیا ہے ہم یہ اپل کرتے ہیں کہ لیاری گنگوار سے کہ یہ ہمارے کو لیاری گنگوار سے نجات دلائی جائے اور لیاری گنگوار ختم کیا جائے لیاری کی جو مقامی آباد یہ زیادہ تر مزدور طبقہ اور اپنے ذرہ معاش میں لگی رہتی ہیں اب ان میں جہادہ تر جو اکثریتی جو ہے اپنے ذرہ معاش کے لیے روزگار کے لیے نکلتے ہیں اور بیسکلی جو لیاری کا اشیوز ہے وہ دیولپمنٹ نہیں ہے سب سے زیادہ اشیوز لائن آڈر سے گرائم نل گرائم نلیمنٹ ایلیمنٹ ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور بیسکلی نبیل غبول صاحب جو ہمارے حدیل عزیز احمد نے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے اپنا ایک تلیل کردار ادا کیا تھا اب جو انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کے سائٹ پہ جو اسکی میں انہوں نے نکالی ہے جیسے آر او پلانٹ ہو گئے یا جو کار پینٹنگ کے کام ہو گئے اس کے علاوہ جو فلائی اہداروں سے انہوں نے جو کانٹیک کیا ہوا ہے جس میں مختلف کمیونٹیز کو مہید پسیس رکشہ اسکی میں اور روزگار کی جو انہوں نے سہولیات فرام کی ہیں جس کے لئے ہم یہاں کے مقامی آبادی ان کو خراج تحسین پیش کر دیں اب سب سے زیادہ مسئلہ یہاں کی عوام کا جو درپیش ہے وہ ہے لائن آڈرش کا جو کلے تن کنٹول کمیونٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کا یا پھر وزارت داخلہ کا کام ہے جس میں یہاں کے لوکل جو سیلیکٹیڈ ایمین ایز ایمین ایز ہیں ایمین ایز ہیں وہ کسی حد تک بے بس ضرور ہیں لیکن اس میں زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ فیڈرل یا سبائی انٹیریر منسٹری کا یا داخلہ میں کیونکہ ایمین ایز جو ایمین ایز ہیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہاں آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں وہ عوام میں ان کے جو پذیرائی پہ ہوتی ہے لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہم یہاں کی مقامی کمیونٹی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں سب سے بیسیکلی مسئلہ لان ایڈرٹس کا کرائم کی سیٹویشن جو روز بروز بڑھتی جاری اس میں منشاعت کا بے طریق استعمال ہے اسلا جیگر جو مختلف کریمنیل ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی سرگرمی جاری رکھیں اس میں کس کی انولمنٹ ہے اس کے حوال سے دیکھیں یہ تو آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کریمنیل ایلیمنٹس کو ان کا دین مذہب یا ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی خود ساتھ اپنے آپ کو کوئی لیڈر کہہ دیتا ہے لیکن اس کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتی اس کا اپنی دکانداری چمکانی ہوتی ہے اپنے آپ کو کسی حد تک خود ساتھ ہے لیڈر تو ہر کوئی بن سکتا ہے لیکن یہاں کی عوام کا ایشو ہے نبیل صاحب جو اس معاملے پہ کافی آواز انہوں نے بلند کی یہاں کے مقامی آج سے نہیں بلکہ ماضی میں تیس سال سے یہاں کی مقامی قیدت یہاں کہ دیکھیں مجوریٹی پبلک ظاہرے وہ سیلیکٹڈ ہوئے ہیں عوام نے انہوں منتخب کیا ہے بوٹ دے کے منتخب کیا بغیر منتخب کیے تو نہیں آئیں اب یہاں کی اکثریتی عوام ان کو چاہتی یہاں لیاری گلدست ہے یہاں پہ کچھی بلوج نیاوالی پتھان ہر قوم یا آباد ہے اب وہ ان کو لائک کرتی ہے ان کو بسند کرتی تب ہی یہ سیلیکٹ ہوکے عیوان میں جاتے ہیں لیکن کچھ جو اپنے مفاد پرست جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان سے وہ تو ہر کوئی دیکھیں اگر دس بندے ہیں اس میں تین بندے مخالفت کریں گے لیکن سات بندے تو ان کی حمیتی بھی ہیں تو آپ یہ دیکھ مفادات بشک ہو سکتے ہیں ڈیویلپلرڈ سکی میں جو ہے وہ ترقیاتی کام جو بڑی زور و شور سے ہوئے